اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے رائزک کیپسول کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا آپ رائزک کیپسول کا استعمال کن مسئل میں کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے جو ناظرین ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لائکے بیل آئیکن کے بٹر کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو اب تک بروقت پہنچ سکے دوستو رائزک کیپسول کے اندر ہمیں جو فارمولا ملتا ہے وہ او میپلازول ہے یہ گیٹس کمپنی تیار کرتی ہے یہ ٹونٹی میلی گرام اور فورٹی میلی گرام میں بستیاب ہے یہ مارکٹ میں دوسرے کئی ناموں سے بھی بستیاب ہے جیسا کہ رولنگ لوزل میگا اور بھی مختلف ناموں سے مارکٹ میں بستیاب ہے مگر اس کا فارمولا سیم ہی ہوگا دوستو ہم جانتے ہیں ہم رائزک کیپسول کا استعمال کن مسائل میں کر سکتے ہیں آئیے اگر آپ کے میدے میں بہت زیادہ درد ہے یا آپ کے سینے میں بہت زیادہ جلن ہے یا آپ کے میدے میں بہت زیادہ ضخم ہو چکے ہیں یا پھر آپ کے میدے میں بہت زیادہ تضابیت یعنی کی ایسڈ کی مقدار پرگی ہے اگر آپ کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں آپ سینے پر بھاری پن حصوص کرتے ہیں اور اگر آپ کے میدے پر بہت زیادہ بوجھ فیل ہو رہا ہے اگر ایک خوراک ٹھیک طرح سے حضب نہیں ہو رہی اگر آپ کو ورمٹنگ یعنی کے اونٹی آ رہی ہے تو اس مقصر کے لیے بھی ہم رائزک کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں آئیے اب ہم چلتے ہیں سائیڈ افیکٹ کے طرف دوستو آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے نوزیا بھی ہو سکتا ہے استعمال کا طریقہ اس میں سب سے زیادہ امپورٹن ہے لہذا آپ اسے صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھائیں اور آدھا گھنٹے بعد آپ ناشتہ کریں انشاءاللہ آپ کو بہتر ریزرٹس ملیں گے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہے تو ہماری ویڈیو پر لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں